آج ہمارے پاس دو ٹیمز ایک ہے بیٹ مین کی ٹیم اور گائز ایک ہے سپر مین کی ٹیم آئی نو گائز کہ یہ والا جو میپ ہے یہ ہے ایک برف کا کیونکہ گائز ہمارے یہاں پر بارش ہو رہی تھی اس لئے گائز میں نے کہا کہ یا تھنڈا تھنڈا موسم ہے تو تھنڈا تھنڈا گیم کھیلیں گے رمائن بھر آپ کے لگتا ہے کہ بیٹ مین کی ٹیم جیتے گی کہ سپر مین کی ٹیم ارے گائز وہ تو تم لوگ کمنٹ کریں بتانو گائز تم لوگوں نے ساتھ میں ان کے پوائنٹس بھی گرنے کیونکہ گائز آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی ٹیم کو بڑھاتے جائیں گے سب سے پہلے بیٹ مین کا ٹی ریکس ورسیز سپر مین کا ٹی ریکس لیٹس دیکھے گائز کس کا ٹی ریکس جیتا ہے باپ ہے باپ ہے آپ کو کہاں لگتا ہے گائز مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ بیٹ مین کا ٹی ریکس جیتے گا ویسے گائز ابھی تو سپر مین کے ٹی ریکس نے پکڑ لیا ہے بیٹ مین کے ٹی ریکس کو تو گائز یہاں پر آرے گائز یہ دیکھو ابھی بیٹ مین اور سپر مین دونوں کے دونوں ٹی ریکس نے ایک دوسرے کو پکڑ لیایا میں نے ہیلتھ باہر ہون گئے تم لوگوں کے لیے تاکہ گائز تم لوگ دیکھ سکو آرے آرامان بھائی ہے یہ تو ہمارے سپر مین کے ٹی ریکس کی تو بہت ہیلتھ کم ہوگی آر پتہ نہیں کیوں گائز یہ سپر مین ٹی ریکس کی ہلتھ کو زیادہ ہی کم ہو چکی ہے اور گائز میرے خیال سے یہاں پر سپر مین ٹی ریکس ہار جائے گا اور بیٹ مین ٹی ریکس جیت جائے گا آرے گائز یہ دیکھو بیٹ مین کا ہو چکا ایک پوائنٹ گائز ان لوگوں نے اپنی ٹیمز کو بڑا دیا سپائنوسورس اور ٹی ریکس ورسیز بیٹ مین کے سپائنوسورس اور ٹی ریکس پوائنٹ گینا بہت مشکل ہوگا آرے گائز اس طرح پوائنٹ گینا بہت زیادہ مشکل ہوگا پوائنٹ تم لوگ کی گل لینا اور گائز یہ کیا ٹی ریکس نے ٹی ریکس کو پکڑا اور سپائنوسورس نے سپائنوسورس کو پکڑا لیکن گائز یہ والا سپائنوسورس پکڑا ہے بیٹ مین کے ٹی ریکس کو لیکن گائز وہاں پر بیٹ مین کا سپائنوسورس بھی بھائی بالکل بھی give up نہیں کر رہا tillیہامBS آپ پر مسال سے مار دیا سپر مین کر سپرمین کے تریخ کو اور یہggerوں میں تو سپر مین کی ٹیم کہا ہے گیتا یہ کیوں پتہ سپر مین کی ٹیم کہا ہے یہاں پر جیتی گا 화가 ہے گیتا کیا بیٹمین کی ٹیم بھی گئی کیا میں آپ کو دیکھو ترا سپر مین نے سپائنو سورس کو اپ گریٹ کر دیا جس میں گائز اس نے یہاں پر سوئی لگا دی تاکہ کوئی بھی اگر ڈائنوسورس کو یہاں سے کٹے گانا اس کا مو بھائی کٹ جائے گا لیکن گائز وہاں پر بیٹ مین نے بھی اپنے ٹیریکس کو تھوڑا سا اپگریٹ کیا اور اس نے بھی یہاں پر بہت خطرناک طرح کی گائز کانٹے لگا دیئے ویسے گائز مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ بیٹ مین نے اپنے ٹیریکس کو اور سپر مین نے اپنے سپائنوسورس کو اپگریٹ کیوں کیا اور گائز تم لوگ دیکھ سا جانا آہستہ آہستہ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی اپنے ڈائنوسورس کو اپگریٹ کریں گے تو گائز یہاں پر لڑائی ہو چکی ہے گائز دیکھو ٹیریکس نے وہی پر مو مارا جہاں پر سپائنوسورس کے سوئی لگی ہوئی لیکن گائز یہاں پر ٹیریکس کی تو ہیلتھی نہیں جا رہی اور ارے باپ رے باپ یا رمان بھائی اب دیکھو سپائنوسورس تو مر گئے ایک گائز یہاں پر ایک سپائنوسورس بلکل مرنے والا ہے وہ وہ بھی سپر مین کا اور یہ کیا ارے گائز یہ کیسے مر سکتا ہے اینیوی گائز پتہ نہیں کیا اور اگر گائز دونوں کے دونوں سپائنوسورس مر چکے ابھی صرف دو ٹیریکس بچیں اور دونوں کے دونوں ایک دوسروں کو پکڑنے کی پوری کی پوری کوشش کر رہے ویسے گائز ان کے موں کے اندرانہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے اگر ان لوگوں نے ہم جیسے انسانوں کو ٹکر مارانا تو گائز بہت زیادہ ہیلتھ چلی جاتی ہے اور یہاں پر گائز مجھے لگتا ہے کہ اس صفحہ بیٹ مین ہارے گا یس گائز کیونکہ بیٹ مین کے ٹیریکس کی بہت ہیلتھ کم ہے اور گائز یہاں پر بیٹ مین کا ٹیریکس مارا جا چکا ہے سپر مین کو یہاں پر ایک اور پوائنٹ مل گیا گائز یہ بیٹ کو زیادہ ہی ڈینجرس ہوتی جاری سپر مین نے اپنے ٹیریکس کے اوپر دیکھو گائز کیا سویاں لگا دی ہیں اوکے تو گائز اس کا ٹیریکس تو کچھ زیادہ ایک خطان آگیا اس کو کون ہی کاٹے گا جو بھی کاٹے گا اس کو موں کٹ جائے گا یار ارے باپ رے باپ یار مان بے سپر مین نے تو اپنے ٹیریکس کو زیادہ ہی ڈینجرس کر دیا اور گائز وہاں پر بیٹ مین نے اپنے سپینوسورس کو دیکھو کیا سویاں لگا دی ہیں گائز یہ ابھی بیٹل بہت زیادہ اوپی ہونے والا ہے ایک ٹیم پر کر لو گائز نہ ہی بیٹ مین گیوپ کر رہا ہے نہ ہی سپر مین گیوپ کر رہا ہے اوکے تو گائز یہاں پر بیٹل سٹارٹ ہو چکے لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوت سپینوسورس کی جو اوپر سویاں لگی ہے ن SAS جائے سپینوسورس کے اوپر سویاں لگے وہ اٹیک کر رہی ہیں لیکن یہاں پر ہیلتھ بار بھی ہون دیکھ لیتے کون مر رہا ہے اور کون بچ رہا ہے یہاں پر کون بچ رہا ہے جہاں پر بیٹمین کی ٹیم کو زیور اجاگیا ہے جائے بیٹ مین گیرس بہت مین کے بہت زیادہ دینجرس کی کر رہا تھا ارے باپ دے باپ یار اما اٹھائے انہوں نے دونوں کے دونوں کا مار دیا یس گائیз سپر میں کے دونوں کے دونوں مار گئے گائیز تم لوگ دیکھو زیادہ سپر میں نے اپنے سپائنوسورس کے اوپر تی این ٹی لگا دیا یعäischen ارے اما اٹھائے تی این ٹی کیا کریں گے گائیز مجھے نہیں پتا تی این ٹی کیا سوسائیڈ کرے گا کیا انیوے گائیز اس کا سپائنوسورس و بھائی چلتا پلتا بوم بن چکا ہے لیکن گائز لیٹس سی کہ اب کون جیتا ہے ارے آرامان بھائیہ اسپینوسورس کے اوپر ٹی ریس کیا کریں گے اور بھائی صاحب بم پھٹے اور یہ کیا گائز دی ریس تو خود با خود ہی مر گیا یار یہاں پر ارے آرامان بھائیہ یہ تو غلط ہو گیا یار سپر مین نے بہت بڑا بلینڈر کر دیا اسپینوسورس کے اوپر ایٹی اینٹی لگا دیا اور گائز اپنا اسپینوسورس مار دیا گائز یہ میں کیا دیکھ رہو اسپینوسورس کو باکسر بنا دیا ارے باپ ارے باپ یہ کیا کر دیا اس نے مجھے نہیں پتا یہ اس نے کیا کر دیا پانچ باکسنگ گلوز لگا دیا ہمیں کیا ہم لوگوں نے تو بھائی بیٹل کو شروع کرنا لیٹس ہی کہ اوہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے ارے باپ ارے باپ یہاں پر اپگریٹی ڈائنوسورس ہیں اور گائز یہاں پر باکسنگ کے ساتھ میں بھی اسپینوسورس جو ہے نا بیٹمین ہے گائز وہ کچھ زیادہ کی خطر نہ کر دیو گائز کیا سویاں مارو گائز اس سے بچنا بہت مشکل ہے یہ کہ گائز یہ مر چکا ہے اسپینوسورس لیکن گائز بیٹمین کے ٹی ریکس کی بہت زیادہ ہیلتھ ہے اور یہاں پر بیٹمین کا ٹی ریکس دوبارہ سے سپرمین کے ٹی ریکس پہ بہت بھاری پڑا گائز یہاں پر سپرمین نے بلسٹا آرے گائز کے اندر سے تین نہیں کر رہے ہیں ارے باپ نے باپ سپرمین کی ٹیم پہ جیتے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ سپرمین کی ٹیم جیتے گی کیونکہ سپائنوسورس جو بیٹمین نے اپگریٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ اوپی طریقے سے اپگریٹ کیا ہے لیکن یہاں پر سپرمین ریندملی اپڈیٹ کرتا جارہا ہے جس کی وجہ سے ہر دوبارہ بیچارہ مارا جاتا ہے لیکن میں کہے دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے اس دفعہ تو جیت جائے گا سپرمین کی ٹیم ارے امان بھائی ہے وہ دیکھو یہاں پر باکسنگ ہوا رہی تھی اور یہاں پر یہ سویاں کاٹری دیا امان بھائی یہ سویاں بہت خطرنا ہے ارے امان بھائی ہے سپائنوسورس کے گلے میں اور مو پہ کتنے تیر لگے ہیں سپرمین کی ٹیم کے لیکن گائز یہ والے سپائنوسورس بھائی بہت زیادہ اوپی ہے ارے گائز تم لوگ دیکھو یہ کیا کیس نے ارے باپ رے باپ یار امان بھائی یہ کیا یار گائز یہ سوپرمین نے پتہ نہیں کیا ہی اپنے ٹی ریس کو بھائی صاحب یہ تو آگ نہیں کر رہی ہے ارے باپ رے باپ یار امان بھائی ہے یہ تو اس لیے ام تھرور ہے یار ارے باپ رے باپ یار امان بھائی ہے آپ تو بیٹ مین کے ٹی ریکس اور سپائنوسورس کو کوئی بھی بچانے ساتھ ہے گائز مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی بچانے ساتھ چونکہ یار اس نے تو کچھ زیادہ ہی میجر اپگریٹ کر دیا ارے ہاں یار امان بھائی ہے اس نے تو خدر ناگ اپگریٹ کر دیا ہے گائز سوپرمین کو ہرانے کے لیے آپ بیٹ مین کو بھی میجر اپگریٹ کرنا پڑے گا وہ بھی اپنے ٹی ریکس پہ گائز یہاں پر بیٹ مین نے کیا لگا دیا اپنے ٹی ریکس پہ رہی کیا ہو رہا ہے ارے باپ رے باپ یار امان پھر تو کرنٹی کر رہے یار اور گائز لائٹننگ گن ہے یہ اوکی اوکی گائز تم لوگ دیکھو یار کیا اوپی گن ہے یہ گائز یہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والی میرے خیال سے گائز یہاں پر سوپرمین دوبارہ سے ہار جاگہ یہ دیکھو گائز سارے کے سارے اپگریٹ گر گئے اور یہ ٹی ریکس زندہ رہا ارے ارمان بھائی یہ تو خطر ناگ ہے یار گائز اس کی گن بہت زیادہ اوپی ہے گائز یہاں پر سوپرمین نے اپنا براچیوں سوروں رکھتا ہے جس کی گائز لال کلر کی آنکھیں اور یہاں پر بیٹمین نے پر اپنا سپائنوں سوروں رکھتی ہے گائز آپ بیٹر گزادہ ایک خطا ناگ ہوتا جا رہا ہے تم لوگ دیکھو سوپرمین نے اپنے براچیوں سوروں رکھتا ہے جس کی گائز آنکھیں دیکھو ساری کے ساری لال ہیں یار ارے ارمان بھائی ارے ایس والا براچیوں سوروں بہت مشکل لگ رہا ہے مجھ کے ارے مشکل کیا مطلب ارے ارمان بھائی اب اس کو ہرانا بہت مشکل ہے ارے گائز واقعی مجھے بھی یہ لگ رہا ہے ایک منٹ یہ کیا ہے ارے باپنے باپیار ارمان بھائی یہ ہے بیٹمین کا براچیوں سوروں اور گائز بیٹمین کے براچیوں سوروں کی آنکھیں دیکھو ہمیں کیا گائز ہم تو بیٹر شروع کرتے ہیں لیٹس سی کے ان براچیوں سوروں سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ نہیں ارے ارمان بھائی دیکھو دونوں کے دونوں کے براچیوں سوروں سے آگے یاس گائز دونوں کے دونوں کے براچیوں سوروں سے آ چکے ہیں لیکن گائز سوپر مین والا براچیوں سوروں کو زیادہ ہی ڈینجرس لگ رہا ہے ارے گائز یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو گائز سوپر مین بہت زیادہ بھاری پڑھا ہے ارے ہاں یا رمان بھائی دیکھو یا رمان بھائی بیٹمین کی پوری کی پوری ٹیم کو مار دیا بہت زیادہ مارجن سے ان لوگوں نے مارا ہے بیٹ مین کی ٹیم کو ارے باپ ارے باپ یار امان بھائیس کا براچیو سورس کو زیادہ خطرناک ہے یہاں پر سوپر مین کے پوری کی پوری ٹیم تیار ہے لیکن یہاں پر بیٹ مین نے اپنے براچیو سورس کو بہت زیادہ خطرناک شیلڈ سے کور کر لیا اور صرف براچیو سورس کو بھی بہت زیادہ خطرناک شیلڈ سے اور اس پائنو سورس کو بھی بہت زیادہ خطرناک شیلڈ سے کور کر دے تاکہ یار یہ لوگ یعنی کہ سوپر مین کی ٹیم اس کو کاٹ ہی نہ سکے اینیوے گائز بیٹل کو شروع کرتے ہیں اور لیٹ سی کہ یار یہ والی چیز بیٹ مین کی ٹیم کو فائدہ دیتی ہے کہ نہیں گائز میں ہیلس بار بھی آن کر رہتا ہوں تو گائز یہاں پر دیوارے گائز یہ دیکھو یار کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا بیٹ مین کی ٹیم بہت بورے طریقے سے گائز مرتی جا رہی ہے ارے باپ رے باپ یار امان بھی تو ساری کی ساری شیلڈ گر گئی یار یایس گائز ساری کی ساری شیلڈ گر چکی ہے اور یہاں پر گائز ایک براچیو سورس ہے بیٹ مین کی ٹیم کو اور وہاں پر گائز ٹی ریکس اور براچیو سورس ہے سوپر مین کی ٹیم کو اور گائز یہاں پر نہ بیٹ مین کی ٹیم دوبارہ سے حال گیا آئی ڈون نو گائز کون جی طرح کون ہارا تم لوگ پوائنٹس خود ہی دیتے ہیں نا کمیٹس میں گائز یہ میں کیا دیکھ رو اس نے تو روکیڈ لانچہ لگا دیئے ارے باپ رے باپ یار امان بھئی آر روکیڈ لانچہ تو براچیو سورس کو ہی لگ رہے یار یس گائز روکیڈ لانچہ تو یہاں پر براچیو سورس کو ہی لگ رہے بہت زیادہ گندی لوکیشن پر لگا ہے لیکن گائز آئی ڈونٹ کیر ہم لوگوں نے بیٹل کو روکنا نہیں ہے یہ روکیڈ تو ہے نا گائز یہ براچیو سورس کو ہی لگ رہے ہیں کیونکہ یار گائز براچیو سورس کی ہائٹ اتنی زیادہ بڑے ایک بڑے ایک بڑے کیا ہوا ارے امان بھئی آ سوپر مین کی ٹیم ہار گی یار یس گائز سیرف اسی بھی ایک روکیڈ لانچہ سے سوپر مین کی ٹیم ہار گی ارے باپ رے باپ یار مانو ہے بیٹل میں نے تو ختمناک اپگریڈ کر دیا یس گائز بیٹل میں نے کوئی زیادہ ایک ختمناک اپگریڈ کر دیا دیکھو گائز یہ روکیڈ لانچہ کس طرح موف کر رہا ہے تم لوگ دیکھنا گائز یہ دیکھنا 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 اوکے اوکے جلی مار لے اور گائز جب تک روکیڈ نکلتے تب تک یار سوپر مین کی ٹیم مر چکی ہے ہائے صاف گائز ان لوگوں نے اپنے ڈینو سورس کو دیکھو کیا بنا دیا ہے گائز یہاں پر دیکھو سوپر مین نے بھی براچیو سورس کے سر پر مشین گن لگا دی ہے ارے باپ رے باپ گائز مشین گن تو بہت زیادہ گولیاں مار رہی ہے ارے مان بھے باپ وہ لگتا ہے کہ کون جیتے گا گائز مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ بیٹل میں کی ٹیم جیتے گی یہ دیکھو گائز کیا کچرا ہو چکا ہے ویل کو سمجھ جا رہا ہے کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے ابھی یہاں پر گائز دو براچیو سورس بچے ہیں اور یہ دیکھو گائز براچیو سورس ہے کیا لا تمہاری مشین گن ہی نیچے گر گیا ہے تم لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بین نوٹفیکشن کو آل پر لائکار دے کیونے گائز جب تم لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ تم لوگ ہمیں کتنا دوزا پسند کرتے ہو گائز تم لوگوں کے لئے تو صرف ایک ٹچ ہے لیکن ہمارے لئے بہت بڑی چیزیں دکھائیں جلی سے ففٹی تھاؤن سبسکرائب کر دو اور بتانا نیکس کس کو کس کے ساتھ لڑوائیں اور کس طرح آپ گریٹ کریں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ببائی تب تک کے لئے بہت بڑی چیزیں دکھائیں